اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو کے اندر آپ لوگ کے ساتھ میں کچھ ایسے موبائل کی پب جی گرافک شیئر کروں گا اور ساتھ میں پب جی گیم پلے بھی شیئر کروں گا جو کہ پاکستانی مارکٹ کے اندر پچھے زیادر سے کم کی پرائس ٹیک میں آتے ہیں اور میرے حساب سے وہ سارے کے سارے موبائل فون جو ہیں وہ ایک بیسٹ ویلیو فور مانی گیمی سمارٹ فون ہیں تو ویڈیو بہت زیادر انٹرسٹنگ ہے ویڈیو کو لائک ضرور کر دے گا آج کی ویڈیو کا لائک ٹائگٹ جو ہے وہ دیر سو لائک کر رکھا ہے اور ساتھ میں چینل بھی سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفکیشن بیل پر کے لیے کر دیں تاکہ آنے ہوئی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو ٹائم پر مل سکتے ہیں دوستو یہاں پر لس کے پہلے نمبر پر جو موبائل میں نے شامل کر رہا ہے وہ ہے ٹیکنو پوہ اب یہ موبائل جو ہے وہ مجھے پرائس سیگمنٹ کے اوپر کافی زیادہ اچھا لگتا ہے کیونکہ یہ موبائل جو ہے وہ کافی زیادہ سستے میں لانچ کیا گیا ہے کافی زیادہ اچھی سپیسیفکیشن کے ساتھ اب یہاں پر جس کا ویڈینٹ لوکل مارکٹ کے اندر ایویلیبیل ہے وہ ہے چھے جی بی ریم اور ایک سوٹائیس جی بی سٹوریچ والا اور یہاں پر جس کی آفیشل پرائس ہے وہ تقریبا پچیس زار کی ہے لیکن اگر آپ لوکل مارکٹ کے اندر نکلتے ہیں تو یہ موبائل آپ کو ایزلی بائیس زار پانس سو سے تہیس زار کے آس پاس کی پریش ٹیک میں مل جائے گا اور میرے حساب سے یہ موبائل اس رینج کے اندر ایک ٹرولی ویلیو فور مانی موبائل ہے اب بیسے دیکھا جائے تو موبائل کے اندر آپ کو چھے ہزار ایمیج کی بیٹری ملتی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر ایٹین وارٹ فاس چارجنگ کی سپورٹ ہی موجود ہے اگر آپ نے ٹیکنو پووہ کا چارجنگ ٹیسٹ اور ڈرین ٹیسٹ ایک نہ ہو تو ڈسکرپشن کے اندر سارے لنک موجود ہے ضرور چیک آؤٹ کر لے گا کافی زیادہ انٹرسٹنگ ٹائم کے اندر یہ موبائل چارج ہو جاتا ہے اور اگر بات کی جائے مین چیز کے بارے میں جو کہ ہے پروسیسر تو یہاں پہ آپ کو میڈی ٹیک ہیلیو جی ایٹی کا پروسیسر ملتا ہے جو کہ ایک کافی زیادہ ویلیو فور منی ڈیل ہے خاص طور پر تیزہ کی رینج کے اندر اس سے پہلے ہم نے ریڈ بی نائن کے اندر یہ پروسیسر دیکھا تھا لیکن اس کے اندر بھی جو ریم اور سٹوریج کا آپ کو ویرینٹ ملتا تھا وہ اتنا زیادہ انف نہیں تھا لیکن یہاں پہ ریم اور سٹوریج کا ویرینٹ بھی اچھا پروائیڈ کیا گیا ہے تو آپ اس پروائل فون کو کنسیڈر کر سکتے ہیں جہاں تک بات رہی ہے یہاں پہ پب جی گرافکس کی تو آپ کو سمود کے اوپر الٹر تک کا اپشن ملتا ہے بیلنس پہ بھی الٹر کا اپشن ملتا ہے ایج ڈی کے اوپر آپ کو ہائی تک کا اپشن ملتا ہے ایج ڈی آر یہاں پہ سپورٹ اٹ نہیں ہے اب چل کے اس کا گیم پلے دیکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کو میں ایک چیز کلیر کر دوں کہ یہ موبائل صرف گیمرز کے لیے بنایا گیا ہے یعنی کہ آپ میں صرف وہ بندہ جس کو یہ موبائل کیمرہ وغیرہ کے لیے چاہیے تو میں اس کو یہی کونگا کے لسک کے اندر جو دوسرے اپشن موجود ہیں ان کی طرف دیکھیں یہ موبائل صرف انہی لوگ کے لیے ریکمینڈڈ ہے جو کہ صرف اور صرف گیمنگ کے لیے اور ڈیلی یوزیج کے لیے ایک بہتری موبائل دھون رہے ہوں کیونکہ موبائل لک کے معاملے میں بھی ایک دیسینٹ اور کافی جاتا انٹرسٹنگ موبائل ہے اور ساتھ میں موبائل اسپیسیفیکیشن کے معاملے میں بھی اچھا ہے بس کیمرے کے اندر آپ نے ضرور میک شور کرنا ہے بس کیمرے کے لیے اس کے لیے دوستو لس کے دوسرے نمبر پر جو موبائل میں شامل کر رہا ہے وہ ہے انفینکس نوٹ سیون اب یہ موبائل تین ویرینڈز کے اندر لوکل مارکٹ کے اندر آتا ہے اور یہ ویسے لوکل مارکٹ کے اندر کافی زیادہ لیمیٹڈ سٹاک کے اوپر اویلیویل ہے تو اگر آپ اس کو کنسیڈر کرنے کا سوچ رہے ہیں تو اس کا سٹاک بھی ضرور چیک آؤٹ کر لیے گا خیر دوستو یہاں آپ اس کو شامل کرنے کا صرف ایک ہی ریزن ہے وہ ہے کہ یہ موبائل کیمڈا کے معاملے میں بیلنسڈ ہے اور گیمنگ کے معاملے میں بھی بیلنسڈ موبائل ہے اب ایسا میں کیوں بول رہا ہوں آگے چل کے میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے بات کی جائے یہاں پر پرائسنگ کی اور ویرینٹس کی تو اس کا آپ کو چھے جی بھی ایک سو ٹائس جی بیلہ ویرینٹ ہے وہ لوکل مارکٹ کے اندر ایزیلی آفٹر ڈسکاؤنٹ پچیز دار کی آس پاس کی پرائس ٹیک پر مل جائے گا جبکہ اس کا چار ایکس سو ٹائس فولہ ویرینٹ آپ کو آرام سے تائیز دار پانس سو کی آس پاس کی پرائس ٹیک پر ملے گا آفٹر ڈسکاؤنٹ اور جس کا چار جی بھی چونسٹر جی بیلہ ویرینٹ ہے اس کی اوفیشل پرائس تو پچیز دار کی ہے لیکن لوکل مارکٹ کے اندر ڈسکاؤنٹ کے بعد پیسیفیکیشن کی تو یہاں پہ پانس آر ایمی ایج کی بیٹری ہے ساتھ میں آپ کو فورٹی ایڈ میں آپ ایکسل کا کاٹ کیمرہ سیٹ اپ بھی ملتا ہے اور یہاں پہ اسے کیمرہ بھی جو ہے وہ کافی حتیق ڈیسنٹ پرفارم کر جاتا ہے کیونکہ گیمنگ موبائل کے اندر یا تو کیمرہ کے اندر یا پہ کسی نے کسی چیز کے پر کمپرمائز آپ کو ہمیشہ ملتا ہے لیکن اس موبائل فون کے اندر آپ کو دونوں چیزیں کافی تک اوکے ملتی ہیں خیر انفینکس نوٹ 7 کا کمپلیٹ کیمرہ ری بھی اپلوڈیڈ ہے فون بولی کے اوپر اگر آپ نے دیکھنا ہو تو ڈسکرپشن کے لنک مل جائے گا جا کے ضرور چیک آؤٹ کر لیے گا اس کے علاوہ یہاں پہ دوستو پانس آر ایمی ایج کی بیٹری کے ساتھ ساتھ آپ کو ایٹین وارٹ کی فاسٹ چارجنگ کی سپورٹ نہیں مل جاتی ہے جو کہ اگین ایک اچھی چیز ہے اور یہاں پہ جہاں تک بارٹری پروسیسر کی تو میڈی ٹیک ہیلیو جی سیونٹی کا پروسیسر پروائیڈ کیا گیا ہے اب یہ پروسیسر جی ایٹی کے مقابلے میں انٹرنیل سپیسیفیکیشن میں تو تھوڑا ڈیفرنٹ ہے بڈ ایکچوال یوزیج کے اندر آپ کو اتنا زیادہ کوئی فرق نہیں ملنے والا لیکن پھر بھی ایک میں آپ کو یہی ریکیمنٹ کروں گا کہ اگر آپ ٹیکنو پوہ کنسیدر کرتے ہیں تو وہ آپ کو تھوڑا سا لانگ ٹرم میں اچھی پرفارمنس دے گا لیکن گیمنگ وغیرہ کے اندر آپ کو اتنا ڈیفرنس نہیں ملے گا یہاں پہ پب جی گرافکس کی جہاں تک بات ہے تو آپ کو سمودھ کے اوپر الٹر تک کا آپشن ملتا ہے بیلنس کے اوپر بھی الٹر کا آپشن ملتا ہے اس کے علاوہ ایس ڈی کے اوپر آپ کو ہائی تک کا آپشن ملتا ہے ایس ڈی آئر ڈیفرنیٹلی یہاں پہ سپورٹڈ نہیں ہے ایس ڈی آئر 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 Прás بچے یہاں پہ دوستو لس کے لاس نمبر پہ جو موائر میں شامل کر رہا ہے تیسے نمبر پہ وہ ہے انفینکس ہارٹ ٹین اب یہ آپ کو پسند اس لیے آئے گا کیونکہ یہاں پہ جو پرائس ٹیک ہے وہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ نگڑ کر آتا ہے خاص طور پہ جو چار جی بی چونسٹ جی بی ایڈا ویڈینٹ ہے اس کا وہ آپ کو آفٹر ڈسکاؤنٹ لوکر مارکٹ کے اندر اندنیززار پانسو کے آس پاس کی پرائس ٹیک پہ مل جاتا ہے جبکہ بات کی جائے چار ایک سو ٹائس کی تو یہ آپ کو اکیززار پانس سو کے آس پاس کی پرائس پہ ملے گا اور جو چھے جی بی ایک سو ٹائس جی بی والا ہے وہ آفٹر ڈسکاؤنٹ آپ کو تقریباً تائیززار پانس سو کی بھی اندرے کی پرائس ٹیک پہ مل جائے گا اور اس پیسیفیکیشن دیکھی جائے تو انفینکس نوٹ سیون کے مقابلے میں کافی زیادہ سیمیلہ رہے ہیں یہاں پہ اس پیسیفیکیشن آپ کو پانس دار دو سو ایمیج کی بیٹری ملتی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ میڈی ٹیک ہیلیو جی سیونٹی کا پروسیسر ہے سیم انفینکس نوٹ سیون والا ہی اور ساتھ میں جو یہاں پہ آپ کو کیامرہ پروائیڈ کیا گیا ہے وہ میں کہوں گا کہ تھوڑا سا ایوریچ ہے بہت زیادہ اچھا نہیں ہے آپ کو اس چیز کو ضرور میکشور کرنا ہے لیکن انفینکس نوٹ سیون کا جو کیامرہ تو وہ کافی زیادہ سچ میں اچھا تھا اس کے علاوہ دوستو یہاں پہ ایک اور چیز بھی آپ نے میکشور کرنی ہے کہ یہاں پہ فاسٹ چارجنگ آپ کو نہیں ملتی ٹین وارٹ کی سٹینڈر چارجنگ ملتی ہے تو موبائل چارج کرنے میں بھی آپ کو تھوڑا سا ٹیم لگنے والا ہے جہاں تک بات رہی پب جی گرافکس کی تو یہاں پہ آپ کو سموت کے اوپر لٹر تک کا آپشن ملتا ہے اور بیلنس کے اوپر بھی لٹر تک کا آپشن ملتا ہے اور ایج ڈی کے اوپر ہائی اور ایج ڈی آر یہاں پہ سپورٹڈ نہیں ہے یہاں پہ چلکے انفینکس ہارٹ ٹین کا گیم پلے دیکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ لوگ کو بتاتے چلیں کہ فونبوئی ڈاٹ کام کے اوپر اگر آپ آتے ہیں تو آپ کو تمام موبائل کی ساری ڈیٹیل مل جاتی ہے پرائسنگ ڈسکرپشن اور اس کے علاوہ آپ کو اسپیسیفیکیشن ڈیٹیل میں مل جائے گی اور پبجی گرافیکس یہاں پہ آپ کو ریویو مل جائے گا ویڈیو کا کہ کون سا موبائل زیادہ بہتر ہے آپ کے لئے اور بھی بہت سارے چیزیں ملتی ہیں تو ضرور چیک آؤٹ کیجئے گا فونبوئی ڈاٹ کام کو لنک ڈسکرپشن کے در موجود ہے ورنہ پھر آپ گوگل کے اوپر بھی سارچ کر سکتے ہیں موسیقی 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 سو دوستو یہاں پہ آپ نے تینوں موبائل کے گیم پلے دیکھے پب جی گرافکس دیکھے اور ساتھ میں سپیسیفیکیشن کو بھی دیکھا اور بات کی جائے یہاں پہ کمپیریشنز اور یہ لسٹ کے جو وینر موبائل ہے اس کے بارے میں تو میرے حساب سے یہاں پہ ٹیکنو پوو اور فرش نمبر پہ آتا ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کو کافی زیادہ سوائیڈ سپیسیفیکیشن 23000 کے آس پاس کی پرائیس ٹیک بھی ملتی ہے اب یہ جو 23000 کی پرائیس ہے یہ آفٹر مارکٹ پرائیس ہے جو ڈسکاؤنٹ کے بعد ملتی ہے لیکن اگر اوفیشل پرائیس کے حساب سے بھی دیکھا جائے تو 25000 کے اندر یہ موبائل کافی زیادہ ایک اچھی ڈیل ہے جبکہ دوستو بات کیجائے سیکنڈ نمبر کے موبائل کی تو یہاں پہ انفینکس نوٹ 7 آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں کیونکہ کیمرہ بھی اچھا ہے یہاں پہ اور ساتھ میں گیمنگ بھی کافی تک اچھی ہو جاتی ہے اور جو اگر آپ کا بجٹ بلکل انٹری ڈیول کا ہے 20000 کے آس پاس کا ہے تو انفینکس ہوت ٹین آپ لوگ کے لیے ایک اچھا آپشن ہو سکتا ہے اب آپ نے مجھے کومنٹ سیکشن کے لازمی بتانا ہے کہ آپ لوگ کو ان میں سے کون سا موبائل زیادہ اچھا لگا اور آپ لوگ کون سا موبائل کنسیڈر کریں گے آج کی ویڈیو پسند آئیے تو لائک ضرور کر دے گا چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیں اور نوٹیفیکیشن بیل پہ کلک کر دیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں آپ تک خیال رکھے گا اللہ حافظ